اگر آپ زہر سے پہلے کی چار سنتیں ایک سلام کے ساتھ ہی ادا کر رہے ہیں اور اب بھی آپ نے تین رکھتیں ادا کی ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی آپ نے سنت نماز توڑ دی امام کے ساتھ مل گئے اب نماز کے بعد آپ کو مکمل نماز مکمل سنتیں جو پہلے آپ نے توڑ دی تھی ان کو ادا کرنا ہوگا یہ کافی نہیں کہ ایک رکب بعض میں صرف پڑھ لیں اگر مثلا فجر کے سنت شروع کی اور ابھی شروع کی پہلی رکعت میں ہی تھے کہ اقامت ہو گئی فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی تو چاہیے کہ وہ فجر کے سنتیں توڑ دے اور امام کے ساتھ مل جائے جب نماز ختم ہو تو اس کے بعد وہ اذکار پڑھنے کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد مکمل دو سنتیں ادا کرے گا اگر پہلے کی جو سنتیں توڑی گئیں وہ پہلی رکعت میں توڑی گئیں یا دوسری رکعت میں توڑی گئیں لیکن جب ان کو بعد میں ادا کیا جائے گا تو پورا ادا کیا جائے گا شروع سے تکبیر سے لے کے آخر تک دو رکعت ایک رکعت پڑھ لی دوسری رکعت میں تھے نماز توڑ دی جو پہلی رکعت ہے اس کا اعتبار نہیں ہوں گا اس کو دوبارہ پڑھنا ہے پھر